رات کے اس پچھلے پہر لائف ہم اس وقت بنی گالا میں موجود ہیں اور ہمارے پاس موجود ہیں پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت اسد عمر صاحب قوم کو کیا پیغام دیں گے پی ٹی آئی کی کارکنان کو بنی گالا کے رات کے اس پچھلے پہر میں دیکھیں آپ کو اس وقت کیا نظر آ رہا ہے یہ جاگیوی قوم ہے یہ بیدار قوم ہے یہ ایک غیر قانونی ایف آئی آ رہے ہیں یہ انشاءاللہ صبح کوٹ کے اندر اٹھ جا نہیں ہے اس وقت جو ہے رات کو طریقہ انصاف کا ورکر تیار ہے باہر نکلے میں خان کے ساتھ کھڑے میں سارے پاکستان میں کھڑے میں ہر شہر میں اس وقت نکلے میں اور قوم بتا رہی ہے کہ یہ ایک زندہ قوم ہے خان صاحب پہ دہشتگردی کی جو دفعات لگائی گئی ہیں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں خان پہ دہشتگردی کی دفعہ لگانا جو ہے خود ایک دہشتگردی ہے ایک قوم کا لیڈر جس کے ساتھ پوری قوم کھڑی دی ہے پہلے پنجاب نے فیصلہ دیا بیس میں سے پندرہ سیٹیں جیتی پچھتر فیصد سیٹیں پنجاب میں جیتی ہیں آج کراچی میں ساری پارٹی ہیں ایک طرف اور اکیلے طریقہ انصاف کا ووٹ زیادہ تھا قوم خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے یہ تو جس وقت تک صبح جا کے سیشن کورٹ کی اندر بیل نہیں ہوتی اس وقت تک انشاءاللہ پیرا دین ہے یہاں پہ اور یہاں باری لگری شپٹیں لگ رہی ہیں جو ابھی یہاں پہ ہیں یہ رکیں گے ادھر صبح تک اور صبح جو ہے جو اس وقت نہیں پہنچے ہوئے جو پیغام بعد میں دیکھیں گے انہوں نے یہاں پر پہنچنا ہے صبح پانچ چھے بجے جو ہے نا ادھر نئی یہاں پہ لوٹ پہنچنی چاہیے اور اس ایک سو چھبیس دن میں باقی کسی کوئی چھوٹی ملی ہو یا نہ ملی ہو لیکن عمران خان اور فیصل جاوید کو کوئی چھوٹی نہیں ملی دی بلکل جناب میں نے تو پہلے اس کو عبداللہ ریار کو بھی کہا تھا کہ ویکنڈ کے اوپر جو ہے اس سکت سارے جگہوں کے اوپر مظاہرے ہونے چاہیے یہ خاص طور پر مغربی دنیا کے اندر ہیومن رائٹس ایک بہت اہم چیز ہے اور جس بے دردی سے ہیومن رائٹ ویلیشنز ہو رہی ہیں تو ان کو اپنے ملک میں لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے میڈیا کو آگاہ کرنا چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے پاکستان کے اندر کس طریقے سے انسانی حقوق کو کچلا جا رہا ہے